اے ہے وقت میڈیا تاریخی اہمیت کا حامل زلہ بارہ بنکی کا قضبہ میلہ رائے گنج جہاں انیس مائی دو ہزار تئیس کو حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آراستہ ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرے کی صدارت سابق وزیر اور ایمیلے فرید محفوظ کے دعائی صاحب وعالمی شہرت یافتہ شائر ڈاکٹر انجم بارہ بنکی صاحب نے فرمائی مشاعرے کے مہمانے خصوصی رہے سابق وزیر اروین کمار گوپ صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے میلہ رائے گنج کی مشہور شخصیت احفاظ حسین عرف شبلی صاحب اور مشاعرے کے کنوینر رہے میلہ رائے گنج کے اُبھرتے وے نوجوان شائر مقصود پیامی صاحب دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ اُس شائر کی حوصلہ افضائی کی جائے جو احفاظ حسین شبلی کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس مشاعرے کو مراقب کرنے میں اپنا اہم تعاون پیش کرتا ہے جس کی بڑی محنتیں و محبتیں شورا کے لیے رہتی ہیں ان کی محنتیں محبتیں شامل رہتی ہیں شورا کی محمن آوازی کے لیے بھی میرا سپنا میری خواہش میرا ارمان تجھ سے ہے آپ کا اپنا اور بلکہ یہ کہوں آپ کا عزیز نوجوان میرا سپنا میری خواہش میرا ارمان تجھ سے ہے میرا ہر شیر ہر نغمہ ہر گنوان تجھ سے ہے ترقی میں میری شامل ہے سب کے پیار کا جذبہ اے میرے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے اے میرے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے جناب مقصود پیامی سے ملکمیسوں کی تشریف لائے اپنے مقصود کلام سے تفاہد محسوس حاضرین شورا اکرام اسلام علیکم برحمت اللہ علیہ وسلم ڈائیس کیابرو خضرت ڈاکٹر انجم باربانکوی صاحب ڈائیس پتر شریف فرما ہے صدر ہیں مشارع کے اس وقت جو صدارت فرما رہے ہیں میرے لئے باعث فقر کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آئیے ایک مطلع چند شہر پڑھ کے میں اپنی حاضری ترجیح مطلع بطور خاص سماعت کریں عشق میں خود کو آزماتے ہم عشق میں خود کو آزماتے ہم چھوڑ آئے ہیں رشتے ناتے ہم اچھا مطلع ہے چھوڑ آئے ہیں رشتے ناتے ہم زہن میں قید ہے تیرا چہرہ زہن میں قید ہے تیرا چہرہ تیری تصویر کیوں بناتے ہم تیری تصویر کیوں بناتے ہم کہ سر بچانے سے کچھ نہیں ہوتا سر بچانے سے کچھ نہیں ہوتا سر بچانے سے کچھ نہیں ہوتا پہلے دستار کو پچاتے ہم پہلے دستار کو پچاتے ہم کہ مہربانی ہواں کرتے ہم تیری تصویر کیوں بناتے ہم مہربانی ہواں کرتے ہم مہربانی ہواں کرتے ہم پاؤں افلاک پر جماتے ہم مہربانی ہواں کرتے ہم مقتہ محبتوں کے ساتھ سمات کریں سننے والا کوئی نہیں مقصود سننے والا کوئی نہیں مقصود ایک شیر اس میں میس ہو رہا ہے وہ شیر پڑھ کے پھر مقتہ پڑھتا ہوں کہ جان جائے ہمارے غم کو سبھی جان جائے ہمارے غم کو سبھی جان جائے ہمارے غم کو سبھی اتنے آسوں نہیں بہاتے ہم مقتہ محبتوں کے ساتھ سمات کریں کہ سننے والا کوئی نہیں مقصود سننے والا کوئی نہیں مقصود سننے والا کوئی نہیں مقصود اپنا دکھڑا کسے سناتے ہم بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو محترم تاریخ انساری صاحب کی آپ کا یہ مشاعرہ اور انہی کے شاگرد محترم کا استقبال بھی کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ اقیدت ہے ان کے دل میں ایک راج تحسین موپیش کرنا چاہتے ہیں مگر شیر جیسا کیا ایک شبلی بھائی نے ایک بزرگ کا سممان کیا ایک استقبال کیا ان کی یاد میں اس مشاعرے کو منقد کر کے پھول تو پھول ہے آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں پھول تو پھول ہے آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں کاٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں پتے پیڑوں سے لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں پتے پیڑوں سے لگے ہو تو ہرے رہتے ہیں یہی تحضیم اسی روایت کو آپ نے پیش کیا اور اس روایت کو اور برکار لکھنے کے لیے دوستو یہ تھا زلہ بارہ بنکی کے میلہ رائے گنج میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو میلے میں ہی ہوا اور بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک اور وائٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے میلہ رائے گنج زلہ بارہ بنکی سے